موسیقی پروگرام نوجوان ہندوستان میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اب تک کہ ہمارے اپیسوڈز کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے دوردرشن اردو کا یہ مقصد ہے کہ نوجوانوں تک تعلیم اور روزگار کے متعلق دھیر ساری اہم معلومات پہنچائی جا سکے ناظرین بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اب تعلیم کے معنی بھی بدل رہے ہیں روایتی تعلیم سے الگ اب ہنر، سکل ڈیولپمنٹ، انٹرپنیورشپ ڈیولپمنٹ، سٹارٹ اپ جیسے الفاظ اب اہم ہو گئے ہیں اب ان موضوعات پر بات کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے ناظرین سکل ایڈوکیشن بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں اور بہت سے بڑے ادارے سکل ایڈوکیشن کے لیے آگے آ رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اداروں کے ساتھ ساتھ بہت سی کمپنیاں، بہت سی انڈرسٹری کے لوگ بھی ساتھ آ رہے ہیں تاکہ تعلیم کا نظام اس طرح سے کیا جا سکے جس سے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس قابل بن سکیں کہ وہ انڈرسٹری کے کام آ سکیں، سروس انڈرسٹری کے کام آ سکیں اور ان کو اسی حساب کی، اسی طور طریقے کی تعلیم فراہم کی جائے جس کی وہاں یعنی انڈرسٹری میں ضرورت ہے اسی میں ایک نام ہے ڈیلی سکل اینٹرپنیورشپ یونیورسٹری کا یہ ایک نیا ادارہ ہے مگر اس کی سونچ بڑی اونچی ہے، بہت الگ ہے آئیے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیلی سکل اینٹرپنیورشپ یونیورسٹری کے بارے میں معلومات دیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایک پیکچ اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سکل ایڈوکیشن میں اور ادارے یا یونیورسٹری آگیا رہی ہے سرکار کے سکل انڈیا مہم کے ساتھ ساتھ اس کو فروغ دینے کے لیے اس کو زمین پر کامیاب بنانے کے لیے کس طرح سے سکل ایڈوکیشن کو اہمیت دی جاری ہے تو دیکھتے ہیں یہ پیکچ ملک میں نوجوانوں کو ہنر سے جوڑ کر انڈسٹری کی مانگ کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خود انہیں روزگار دینے کے لائق بنانے کے مقصد کے ساتھ وزیر اعظم نارندر موڈی نے سال 2015 میں سکل انڈیا مشن کی شروعات کی تھی سکل انڈیا پہل کے دہر دیش میں ہر سال کم سے کم چوبیس لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا حدف رکھا گیا تھا نوجوانوں میں روزگار اور کاروباری لیاقت کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئی اسکل انڈیا مہم کا اثر آج صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں اس پہل کے دہر کئی تعلیمی ادارے نہ صرف نئے اور مخصوص کورسز شروع کر رہے ہیں وہیں نوجوانوں میں کاروباری لیاقت کو فروغ دے کر ان کے مستقبل کو نئی پلندی عطا کر رہے ہیں سکل انڈیا پہل کو زمینی سطح پر کامیاب بنانے میں ملک کے بیشتر تعلیمی ادارے جہاں ایک نمائی رول عطا کر رہے ہیں وہیں ایسے ادارے بھی منظر عام پر آئے ہیں جن کی بنیاد خاص طور پر ہنر اور کاروباری سمجھ کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ رکھی گئی ہے اسی زمن میں ایک اہم نام ہے دلی اسکل انڈ انٹر پرنیورشپ یونیورسٹی کا جس کی بنیاد پچھلے سال رکھی گئی ہے اس سال سے اپنے پہلے اکیڈمک سیشن کی شروعات کر چکی اس یونیورسٹی نے ہنر پر مبنی نئے اور منفرد کورسز کے ذریعے سب کا دھیان اپنی طرف مرکوز کر لیا ہے بی اے ایسٹیٹکس اینڈ بیوٹی تھرابی سے لے کر بی ایم ایس لینڈ ٹرانسپورڈیشن تک کے مختلف کورسز جہاں ایک خاص اور منفرد نویت والے کورسز ہیں وہی نوجوانوں کے انٹر پرنیورشپ اسکل کے ساتھ ساتھ خود کا سٹارٹ اپ شروع کرنے میں مدد کی زمن میں بھی ادارے نے خاص تیاری کی ہے اپنی طرح کے اس منفرد ادارے کو لے کر نوجوانوں میں جو دلچسپی دیکھی جا رہی ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی ڈیمانڈ میں بھی بتاو آ چکا ہے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے مقصد کے ساتھ شروع ہوئی یہ یونیورسٹی نہ صرف انڈسٹری کی مانگ کے حساب سے نیا ٹیلنٹ تیار کرے گی بلکہ نوجوانوں میں کاروباری صلاحیت کو فروغ بھی دے گی جس سے نوجوان دوسروں کو بھی روزگار دینے کے لائق بن سکیں آئی آئی ایم احمد آباد میں سینٹر فور انویشن انکیوبیشن انڈ انٹرپرنیورشپ کی صدر ڈاکٹر نیہاری کا بہرہ کو اس یونیورسٹی کا پہلا وائس چانسلر منتخب کیا گیا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ انویشن اور انٹرپرنیورشپ کے میدان میں ایک لمبا سفر تے کر چکی ڈاکٹر نیہاری کا بہرہ اس مخصوص اور نئے ادارے کو نئی شناخ دینے میں ایک نمائی رول ادا کریں گی آج ہم آپ کو اپنے اس ایپیسوٹ کے ذریعے ڈلی سکل اینڈ انٹرپرنیورشپ یونیورسٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں نوجوانوں کو ہنر مہیا کرا کے روزگار تک پہنچانا تو ایک بات ہے ہی اس کے ساتھ ہی ان میں کاروباری سمجھ کو بھی فروغ دینا اس یونیورسٹی کا مقصد ہے اس یونیورسٹی میں کس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے کتنے کورسز ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر بہترما پروفیسر نیہاری کا بہرہ پروفیسر نیہاری کا بہرہ آئی آئی ایم احمد آباد میں کی سابق پروفیسر ہیں اور کئی مختلف اداروں سے جڑی ہیں میڈم آپ کا خیرمک پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ کس مقصد کے تحت کس مقصد کے ساتھ اس ادارے کی شروعات ہوئی ہے جو ڈیلی سکل ان انٹرپنرشپ یونیورسٹی بنائی گئی اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ انڈاسٹری میں ٹیلنٹ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ہمارے گراجویٹس کو جابز نہیں ملا کرتے ہیں تو کس طرح سے ہمارے گراجویٹس کو انڈاسٹری کیلئے ریڈی کیا جائے اور ان کو اچھے جابز مل سکے اس کمی کو پورے کرنے کیلئے یہ یونیورسٹی تیار کی گئی تو یونیورسٹی کا پورا مقصد جو تھا وہ یہ ہے اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہنر اور کوشل کو بڑھایا جائے بچوں میں تاکہ وہ جو ہنر اور کوشل بڑھے اس سے وہ آرام سے جاب یا ویفسائے کر سکتے ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ اسی یونیورسٹی کی شروعات کی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ دوسری یونیورسٹی سے کس طرح الگ ہیں ڈیلی سکل ان انٹرپنرشپ یونیورسٹی کئی طریقےوں سے باقی یونیورسٹی سے الگ ہے پہلی بات کہ یہاں پر کوئی بھی کورس اس لیے نہیں پڑھایا جائے گا کیونکہ یہ پڑھایا جاتا ہے سو بی اے ہسٹری بی اے جیوگریفی بی اے کمپیوٹر ایسا نہیں بی اے سی کمپیوٹر ایسے کورسز نہیں پڑھایا جائیں گے پر ایسے کورسز ہم نے تیار کیے ہیں جو کورسز انڈسٹری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہے تو پہلے ہم نے لوگوں انڈسٹری سے سمجھا کہ وہاں پہ کیا کمی ہے پھر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ان کو کیسے کس طرح کے سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے تو وہی کورسز تیار کیے گئے ہیں اور وہی کورسز آفر کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے تین سال بعد یہ کورسز نئے آفر ہوں نئے کورسز آفر ہوں گے کیونکہ انڈسٹری کی نیڈ ہر ٹائم بدلتی چلی جاتی ہے آج کی دیٹ میں ہم انڈسٹری 4.0 میں ہیں ہو سکتا ہے دس سال بعد میں ہم already انڈسٹری 5.0 تک پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ ہماری نیڈ زلگ ہو جائیں گی تو انڈسٹری کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی کورسز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں تو یہ دیفرنس ہے دوسرا ہے ہماری یونیورسٹی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹس کو صرف وہ نہیں پڑھائیں گے جس سے کی وہ job ان کو technical skills آ جائیں پر وہ کس طرح سے employable بن سکتے ہیں تو انگلیش سیکھنا ہے team work ہے leadership ہے critical thinking design thinking systems thinking یہ جو کی آج کے 21st century skills مانی جاتی ہیں وہ سب skills irrespective of کوئی بھی course پڑھ رہے ہو چاہے آپ beauty and aesthetics کا پڑھ رہے ہو چاہے آپ land transportation کا پڑھ رہے ہو یہ skills ہر student کو سکھائی جائیں گی تو یہ ایک دوسرا فرق ہے روایتی تعلیم سے الگ skill education کو فروغ دینے کی جو آپ کی کوشش ہے تو کن کن کون کون سے courses آپ کے یہاں شروع کیے گئے ہیں تو ابھی ہم یونیورسٹی میں degree undergraduate degree جس سے ہم کو bachelor's کا ملے گا ویسے بارہ course offer کرنے والے ہیں ایک تو بہت traditional BCA course جس کے بارے میں سب جانتے ہیں بچلور of computer application اس کے سوائے سارے courses نئے ہیں بسی MLT ہے which is medical lab technology ایک course ہے بسی e-commerce operations ب commerce ب ب ب land transportation ب ب retail management ب ب banking financial and service industry BBA on facilities management and hygiene management سوچ بھارت india میں سب بات کرتے اس کے liے کوئی talent نہیں ہے to facilities and hygiene management ایک course ہے b spanish b data analytics b design digital design and digital media ایسے 12 courses ہم لوگ offer کر رہے ہیں start up اور entrepreneurship کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے روزگار روزگار میں کتنی مطلب کتنا اضافہ ہوگا کتنا بدلاو آئے گا بڑھے گا start up کو کس طرح سے آپ مدد کرتی ہیں financial مدد کس طرح سے کرتی ہیں ہمارے ہر course میں جیسا میں نے کہا employability skills پڑھا جائے گا ویسے ہی ہر course میں entrepreneurship بھی پڑھا جائے گا اور اگر کوئی student ہے جو ہمیں تیسرے سال تک یہ بتائے گا کہ میرے کو اپنا ہی بزنس شروع کرنا ہے اس student کو ہم hand hold کریں گے اس کو special inputs دیں گے تا کہ جیسے ہی نکلنے کا time آئے اس کا university سے وہ ان فیکٹ entrepreneur بن سکتا ہے تو اس کو ہم funders کے ساتھ بتانا شروع کر دیں گے دوسری جو چیز ہے entrepreneurship کو لے کے اور start up کو لے کے ہم ایسا plan کر رہے ہیں وہ ابھی تک ہم نے offer نہیں کیا ہے کہ جو students کسی بھی university سے bachelor complete کر چکے ہیں ہم ان students کے لیے بھی 18 مہینے کا entrepreneurship top up course offer کریں گے start up کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ course کے مادھیم سے اس کے بارے میں سب کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارا plan ہے future میں یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے اور اس میں کورس میں admission ہو رہے ہیں تو students میں کتنی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے اس پر پتائی ابھی تک ہیں ویب سائٹ پہ اور آلریڈی میرے خیال سے نمبر exactly میرے کو پورے پورے نہیں معلوم ہے پر پانچ ہجار کے آسپا students already paid registration کر چکے ہیں اور نو ہزار کے آسپا students نے interest شو کیا ہے میں انہوں نے registration شروع کر دیا ہے پر ابھی پیسے نہیں دیے ہیں پر پانچ ہجار پیسے دے چکے ہیں تو میڈم کیا eligibility criteria رکھا ہے اس پر اس کے بارے میں بھی students کو بتائیں آپ کے کس طرح سے وہ تیاری کریں ہو کیسے وہ یہاں admission لے سکتے ہیں ہمارے دو طرح کے courses ہیں ایک undergraduate courses دوسرے جو ہیں وہ diploma کے courses ہیں جو class 10 کے بچے admission لے سکتے ہیں اور وہ 3 سال کا diploma ہوگا اور اس میں ہمارے 15 diploma کے courses ہیں جو 15 diploma کے courses ہیں جو class 10 کے باد ہیں اس کے لیے common entrance test ہے جس کا ہمارے website پہ آپ کو مل جائے گا اور common entrance test August کے پہلے ہفتے میں ہے وہ merit پہ ہوگی آپ کو class 12 میں کتنے number ملے ہیں آپ نے extra curricular میں کیا participate کیا ہے آپ نے vocational subject لیے تھے کی نئی school میں اس کے اوپر depend کرے گا اور آپ کی principle آپ کے school کے principle اگر آپ کو recommendation دے رہے ہیں کی نہیں تو یہ سب کے basis پہ اس کے courses ہیں وہ as usual جے کے تھرہو ہیں اور جو ہمارے mca کا course ہے وہ nimset کے تھرہو ہے میرم آپ کا یہ course تھوڑا نیا سا لگتا ہے esthetics and beauty therapy BA esthetics and beauty therapy اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے دیکھئے اب آج کی date میں beauty ایک بہت بڑا بزنس ہے چھوٹا موٹا بزنس نہیں پہلے ہوتا تھا صرف شاید عورتوں کو ہوتا تھا کی beauty کرنا ہے اب both men and women کے context میں یہ بہت بڑا business ہے اور صرف لڑکیاں ہی beautician نہیں ہوتی ہے تو یہ جو course ہے یہ both for men and women ہے اور اس میں آپ سارے aspect کے اندھر ہی ہوگا اس میں participate بھی کریں گے اور جو last چھے مہینے ہوں گے اس میں آپ ایک اچھے salon میں انٹرنشپ کریں گے اور especially beauty and esthetics کے case میں ہم ایک international organization کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تا کی ہمارے بچوں کو کچھ certifications اور کچھ training international maap دنس کی بھی مل جائے تاکہ وہ employable ہو جائے anywhere in the world اس کے ساتھ ہی ایک اور course BA in digital media and design ہے اس course پہ کس طرح سے آپ students کو تیار کرتے ہیں BA digital media and design کافی interesting course ہے in fact جب ہم نے اس کو design کرنا شروع کیا تھا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم 60 seat کریں گے تو enough ہو جائے گا پر جب ہم نے industry سے اور بات کرنی شروع کی تو industry ہمیں کہہ رہی ہے جیسے TCS cognizant ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 120 بچے کیوں لے رہے ہوں آپ 300 بچے لیجے ہم ان کو پہلے 6 دیزائن ہے دیجٹل میڈیا تو یہ کیسے دیزائن کرنی ہے کیسے لکھنا ہے یہ سب کیسے Adobe use کرنا ہے کیسے Photoshop use کرنا ہے اس کو ڈیٹیل میں سکھائیں گے پلاس design and aesthetics بھی سکھایا جائے گا تاکہ اس جو اس course میں بچوں کو دونوں طرح کی دونوں طرح median design کا course اس میں ہمارے پانچ industry کے partner ہے اور ہر industry نے ابھی وہ ہمارے ساتھ course design میں help کر رہے ہیں course teaching میں help کریں گے اور ان کا promise ہے کہ اگر بچے اچھی سے سیکھیں گے اور بہنت کریں گے تو وہ ان کو immediately jobs بھی دے دیں گے اچھا اب ایک سوال یہ کہ university کا جو نام ہے اس میں skill کو بڑا prominence دیا گیا skill بہت important مطلب ایک element ہے اس کا تو training جو ہوتی ہے مطلب teaching کے علاوہ جو training کا ماحول ہوتا ہے آپ کس طرح سے اس کو اپنی universities میں different courses میں training کیسے دیتے ہیں practical training جی skill جو ہے skill مطلب کسی چیز کو بار بار practice کر کے اچھی سے کرنا جیسے آپ کو interview کرنے کا skill ہے پہلے دن تو نہیں آیا کرتے رہے تو آیا آپ photographer videographer ہیں آپ پہلے دن آیا کرتے رہے تو skill training کا مطلب اس کو بار بار practice کرنا اور ہمارے institute میں ہم university میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہر بچہ جو بھی skill میں ہو وہ جب تک اچھی طرح سے سیکھ نہ جائے تب تک پاس نہیں ہوگا صرف 33% exam دے کے پاس ہونا ہمارے لئے enough نہیں ہوگا آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ نے یہ skill پرابت کر لیا ہے اور پرابت کرنا بار بار کرنا ماسٹری ہو جانا اس میں تو وہ practice جب تک student نہیں demonstrate کرے گا تب تک وہ پاس نہیں ہوگا تو چاہے ہماری university میں آج آنا آسان ہوگا پر نکلنے کیلئے چاتروں کو بہت محنت کرنی پڑے گی university اور industry کا جو link link up ہے تو آپ کس طرح سے ان کو connect کرتے ہیں تاکہ students صحیح طرح سے روزگار پاس سکے میں مانتی ہوں کہ یہ ہمارا unique selling point ہے ہم صرف industry کو پوچھ کے course میں design کر ہیں industry ہمارے ساتھ پچھلے تین مہینے سے ساتھ مل کر وہ course بھی develop کر رہی ہے وہ پڑھانے میں بھی مدد کرے گی وہ internship میں مدد کرے گی اور وہ students کو تیار کرنے میں مدد کرے گی تاکہ ان کو ready made talent ملے تو میں یہ مانتی ہوں کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا relationship ہے اور یہ صرف نام کے لئے نہیں ہے پر یہ پوری طرح سے ہماری ہماری university کو define کرتا ہے in fact ہم جب ابھی faculty selection کر رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ ensure کر رہے ہیں کہ at least faculty industry سے ایک expert ضرور ہو selection کے لئے بھی تاکہ ایسا نہ ہو ہم اپنی طرح کی faculty choose کر لیں اور پھر کال industry بولے کہ ان کو تو آتا ہی نہیں ہے جو industry میں پڑھانا چاہئے ہم industry کو اس میں بھی involve meadam آپ کو کیا لگتا ہے skill india جو سرکار کی سوچ ہے جس پر بہت زور دیا جا رہا ہے skill india پر تو آپ کا ادارہ اس سمت میں کس طرح سے آگے بڑھڑا ہے اور کیا اپنا contribution دے رہا ہے skill india میں ہمارا پورا 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 وشواس ہے ہم دیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے وہ definitely ڈیموگرافک نائٹ میر بن جائے گا تو ہم ہماری یونیورسٹی کا مقصد ہی ہے کی کس طرح سے بھارت کے یوہ کو skill کیا جائے تو definitely skill india is part of our goal ابھی تو madame آپ کے ادارے کی شروعات ہے آپ کی future planning کیا ہے از وائس چانسلر اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہونے کے ناتے آپ نے اپنے future کو کیسے پلان کیا ہے سی ابھی تو ہم اس سال صرف ساڑھے چھے ہزار سٹوڈنٹ کی لیے یونیورسٹی ساڑھے چھے ہزار سیٹس ہیں ہمارے پاس ڈپلومہ اور ڈگری میں علا کے آگے چلتے ہوئے ہم ایسا مانتے ہیں کہ ساری سارے چھے ساری جو ہماری سیٹس ہیں وہ شاید ڈگری ڈپلومہ کی لیے نہیں ہوں گی پر ہم انڈسٹری میں جس skill کی need ہے اس میں جو انڈسٹری میں already کام کر رہے ہیں ان کو بھی train کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تین مہینے کی training ہو وہ چھے مہینے کی ہو ایک سال کی ہو تو ہم شاید جتنے student ہم آج لے رہے ہیں اتنے ہی student ہم short term training کام کر رہا ہے اس کو کیسے reskilling and upskilling کر سکتے ہیں اس کے اوپر concentrate کریں گے دوسرا جو ہے ہماری یونیورسٹی کا hope ہے کی ہم کس طرح سے skill education کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی کام کریں گے کیونکہ skill education اور education سے تھوڑی فرق ہے تو وہ کیسے فرق ہے اس میں کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پورے دیش بھر کے لیے ایسے teacher تیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کام کریں گے آخری سوال چلتے چلتے جو طلبہ اور طالبہ جو students خواہش رکھتے ہیں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے میڈم آپ کا پیغام کیا ہے میں تو چاہوں گی کہ جو چھاتر چھاتر ہیں ہمارے پاس پڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں وہ ہم سے آکے بات کریں اور ایسا کورس چوز کریں چاہیے وہ نہیں چوز کرنا چاہیے جو چاچے کے لڑکے نے کیا اور اس کو پیسے مل گئے جیادہ پر وہ چوز کرنا چاہیے جس میں آپ کو interest ہے کیونکہ جو چیز میں آپ کو interest ہے اس میں آپ محنت بھی کریں گے اور اس میں آپ سفل بھی ضرور ہوں گے تو میرا آپ students کے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا بے شکریمتی وقت ہمیں دیا اور اس اہم مدی پر کہ students کو کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ایک اچھا کریئر بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کس طرح سے حکومت یا کے ادارے آگے آرہے اور تعلیم فرام کریں بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈیلی سکل اینٹرپنیورشپ یونیورسٹی کی وائیس چانسلر محترمہ پروفیسر نہارکہ وہرا سے اور انہوں نے ہمیں اہم اور بیش قیمتی معلومات فرام کی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گھڑی ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا تو اسی کے ساتھ نوجوان ہندوستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ